عزیزہ محطرم اللہ کا برا زکر ہے کہ جس نے میں اس مبارک دن میں اپنے اس مبارکر میں اپنے اپنے گیرمی علیہ السلام کا ذکر کرنے کی زفیق عطا فرمائے دعا ہے اللہ بلزف ہمارا جہاں بیٹھنا اور ہمارا ذکر و ازکار ہماری مبارکر میں تفوت فرمائے عزیزہ محطرم اللہ ہمارے درمیان ایک ملک کی نام بر شہسی ہے کہ جن کا رب ایک علمی روحانی اور رفیقی گرانی سے ہے ان کے عقبالت محطرم اللہ بیٹھنا 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 آب آپ کی سارے دن کے سرکال عزیزہ وسلم کی مثل آپ کی نام آپ کی حمد و سناب جانت کے لئے مزری ہے اور یہ چچنر کے آپ کی کا بیل اور حضور عزیزہ وسلم کی نگارگرم ہے کہ آپ کی بلاد اس امجان کیوں رہے وہ بھی آپ کی نسلے پہ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین آپ کی مدحہ سرائی آپ کی ناتانی سے جب کو غروض قبلہ ہے میرے قبلہ عزیزہ ربی سید بدیو دین شاہست زیدہ ملدوں آپ سے کہہ یہ حضور قبلہ بینیسی مقین صبح ملدین ہے مطمئنہ عزیزہ ملدوں آپ کی بلاد اس ادبار دین ہے اور کیونہ عزیزہ ربی سیدہ ملدین ہے آپ کی بڑے سام عزیزہ ربی سیدہ ملدین ہے میں ہمیں تاریلیم کو جاہاں سے جاہاں دیکھا ہوں کہ آپ سے شویف دائیں اور ہم نے ہمیں کبھلے کبھل 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 رائے سے اور اپنے موالے سے حسنا سے ان کو نبازیں جناس کبھل کبھل کبھلی سے بلیو دین شاہست زیدہ ملدین شاہست زیدہ موسیقا موسیقی 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 ایک صحابی کو مگڑ دیا ہے حضور مدینہ دشیق لازل کے مقصہ کے آنے میں نے ان کو مگڑ دیا اور وہ نے جیبیہ میں نے پیشنا کیا کہ ان کو صدای بہت بھی جائے اور ان کو خاصی پہ سب کے سامنے لگتا ہے میدان بہت بڑا اس کے سب نوزر پیٹا لیا گیا دیچ میں ایک بہت رکھتا دار بنایا گیا اس کے خاصی کا پتہ رہتا ہے اب ان کو ایک مجرموں کی طرف سے پکڑ کے اس میدان میں سب لوگوں کے سامنے لائے گیا کہ سب کے سامنے ان کو خاصی کے منزل پر بکھائے جائے گا جب انہیں اتخاب پر چلایا گیا ان سے دار گیا کیا کہ تمہاری اس لوگ کی آبز نہیں ہے کہ تمہاری جلال محمد اس وقت ہوتے ہیں سلام علیہ وسلم اور یہ جو تمہارے ساتھ دونے والا ہے یہ ان کے سامنے والا ہے کہ تمہاری جائے پہتا ہے تو ان کے اقوام دے خدا کی قسم ہوتے ہیں تو یہ بھی کہوانے والا ہے کہ میرے اقوام کے پہ کے لیچے چھوڑا سکتا ہوں جب جہا اور ایک تقریف ہو جا ہے میرے سامنے والا کچھ ہوگا یہ تو ایرلی مجھنزی بھی ہی تھا سلام علیہ وسلم اسی طور سے پھر شمار واقعات آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت میں صحابہ اقراض میں بھی دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں اتنی پہوستہ تھی اتنی جہتی تھی کہ جانوں کے بھدنانے کیا ان کو کتنی قدیبیں دینی ہیں ان سے کتنی دورت چھیلنی جائے ان کا سارا کچھ ہی ہی ہدا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ علیہ وسلم اسی محبت کی بار پر کرنا جاتا ہوں جو چور سو سال سے قادروں کی منابکوں کی مشنگوں کی کوشش ہے کہ موسیل ماؤں کے دلسلے تسولیہ کم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور اقرام ان بھمت میں لگا ہے اور اتنی تک مہت سارے تاکہ ہم تک یہ اسلام دشمن نارواں مکھیں ہاتھیں بار نازی جنگوں کی اپوٹس جنگوں کی لیکن قدشتہ تیس چاریس سال کے اندر اور سپیشل یہ جو دو ہلاٹ کے ایک میں ستمبر بھی جسے ہم کہتے ہیں نائے جائے یہ جو باقیار ہوا ہے اس کے بعد قوم تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر کے جہانزوں پہلا شرط یہ ہے جس کا مجھو کامیاب دو میں یہ بار تو اچھی نہیں نہیں تھی لیکن میں آپ کو بگا ہوں کہ بالکل وہ قوم تیزی کے ساتھ کامیاب ہو رہے ہیں اور تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقامات کو چھپانا ان کی تعلیم کرنا اور ان کو اسلام کہتے ہیں ایک بڑی چھوٹی سی معمولی سی مائلہ حصیت دے لینا یہ ہم مسلمانوں کا تعلیمت بنتا جاتا ہے اب وہ لوگ قامیاب ہو رہے ہیں جو چوتہ سو ساتھ سے ایک پوشش کر رہے ہیں اور بڑی چھوٹی سی کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے اب میں آپ کے سامنے چند سالیں آپ کو پیش کرتا ہوں اور آپ اس کے بھول کیجئے گا میں ایک کامیاب میں رہتا ہوں وہاں میرے ڈیویس جیرم کہتے ہیں ڈائلوگی سے کہتے ہیں غیر مصروں کے ساتھ ہوں عیسائیوں کے ساتھ ہی یوکیوں کے ساتھ ہی ہندووں کے ساتھ ہی سکھوں کے ساتھ ہی یہاں تک کے تینیوں کے ساتھ ہی جو کسی مدد نہیں مانتے ہیں میں یہاں ہوں اس مقصر ڈیویس میں ایک ڈائلوگ جو میرا لیکن یوکیوں کے رہبائی میں ساتھ رہبائی کی کمکہ ہے جو ان کے بڑے آنے ہو یوکیوں کے بڑے آنے ہو ان کے ساتھ جو میرا ڈائلوگ ہوا تھا وہ میں آپ کو بہت سے بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو پھر بہت ہی کام دیتا ہوں کہ یہ جو یہودی عقیتیں ہیں کہ آج آج مسلمانوں میں بہت بڑی حفظیت یہ نہیں ہوگئے یہ یہ بہت بڑے یہودی عادت ملتا ہے جو ہماری شہر پہ رہتے ہیں میں نے ان کو بلایا آپ دعوت کی ہمارا موضوع تھا توعید و رسالت کہ اسلام نے توعید و رسالت کا کیا مقصہ میں کیا ایمان ہے کیا اس کے تقاضے ہیں اور یہودی مقصہ میں توعید و رسالت کا کیا ہے اور اس کو کیا تقاضی ہے یہ میں بلدوں ملتا ہے کسی کو ہماری میب سائٹ پر جانا ہو تو پورا یہ باقید تحریف میں یہ دکھا گئے اسلامی سپریم کونسل ڈاڑکا میں آپ فبریکیشن میں جائے گے تو آپ کو یہ پورا مل جائے مل جائے میں نے مل جائے مل جائے کہ آپ کا عقیدہ مل جائے مل جائے لیکن اس میں سب کا اکسمیت کا افیدہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ شرط نہیں کرتے خدا کو جس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ وہ سب کا خالق ہے سب کو اس نے پیدا کیا ہے اس کا کوئی شریف نہیں ہے مل پور اسی طرح سے وہ بھی مانتے ہیں کہہ لے کہ ہم خدا تو بادوں پر شرط نہیں مانتے ہم اس کے ساتھ شرط نہیں کرتے ہم اس کو اپنا خالق مانتے میں نے کہا چوانچی یہ بات تو تھی کہ ہماری ورابط کی مشترک ہو گئی کہ ہم بھی خدا تو بادوں پر شرط نہیں مانتے اس کی عبادت پر کسی کو شرط نہیں کرتے تو بھی کرتے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا رسالت کے بارے پر کیا حقید ہے کہہ لے کہ ہم رسالت تو مانتے ہیں اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے تو یہ بتائیں کہ جب آدم علیہ السلام کے بارے پر کیا کہتے ہیں آدم علیہ السلام ہوتا بھی نہیں مانتے وہ ہمارے آبबہ ہیں ہماری نسل ایساموں کیوں سے شلخوا اچھا یہ یہ بتائیں عبانیو علیہ ورابط اللہ علیہ السلام کے بارے پر کیا آپ کیا لے ان کو نبی مانتے ہیں وہ ہماری جت ہے اس سے ہماری سکتے ہیں هذا ہلی دامود نے اسی لیکن ن catastrophe سالیانcken بن amigos just ان لوگ عإلے-سلام کو بہت شخص کی ضر ease میں نے گ decides کس کو نبی مادیں یا کہا کہ موس ogah مس Malaysia اگر ان میں نے بتا دیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانگی میں نے کہا بتا لیے موسیٰ علیہ السلام کا رولتا تھا آپ کے بذب دے کہلے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے اللہ نے ان کو تعالیٰ بتا دی بس وہ تعالیٰ کے برے کے آیا بہت سنیر وہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ تعالیٰ نے ان کو دے دی وہ ایک میسنجر کے ایک پیغمبر کے دنوں نے اکتا تھا آپ کے پیغام پوچھ رہا اب وہ دنیا سے مستد ہوگا ہے ہمارے پاس تعالیٰ موجود ہے ہمیں کس تعالیٰ پر عبد کرنا میں نے کہا یہ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے کوئی رول ہے تمہارے موجود ہے کہتے کوئی رول نہیں وہ تو مرے نہیں میں نے کہا اچھا ہوں کہ انتقال ہو گیا تو قبر میں کیا کہتے ہیں جو مرمیٹی ہو جس طور پر ہم مرمیٹی ہو جائیں گے وہ بھی مرمیٹی ہو جائیں گے میں نے کہا مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ عدیدہ ہو گئی کیا ہمارے لگتا ہی عدیدہ نہیں لگوں کا کہ رسول اکران صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے عقصت ہو گئے ان کا بھی عدیدہ ہو گیا ہے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں وہ اللہ کے رسول کے اور انہوں نے قرآن دے دیا رسول اکران صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گئے یہ مسلمانوں کا حقیقہ بڑتا چلتا ہے سوال بڑی کارہ آتی ہے کہ وہ ایک نحسنیت کے لیے مذہب پہ تھے پیغمبر تھے انہوں نے حضر کے کتاب کیا فاق قرآن کے عمل کرے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب رول کچھ نہیں ہے وہ عوض اللہ کا مدل کہتے ہیں رسول اکران بھی ختم ہو کر مٹی ہو گئے ہیں یہ عزار کے مطلب ہزتا ہے آپ کے شہر میں آپ کے اس علاقے میں ایسے لوگ زیادہ نہ ہو رہے ہیں کہ دنیا کے طرح بڑتا تو بہت بڑتادا مسلمانوں کی اس عقیدے پہ آ جو گئے ہیں جو بلکل یہ خودی عقیدہ ہے میں نے اس کو اس عقیدہ کو یہ ہی کہا تھا میں بڑا ہمارے مذہب میں بھی تمہارے عقیدہ رکھتے والے لوگ ہیں جو پیغمبروں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہیں کہ پیغمبر بھی بڑھا بھٹی ہو جاتا ہے پیغمبر کا یہ زمانہ ہوتا ہے وہ خود ہو جاتا ہے میں نے کہا ہم عقیدہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف اپنے نبی کا بلکہ آلہ علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی ہیں ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ وہاں تک ہی اپنے عقیدہ ہم تک ہی ہیں آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اور ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک حضور کی وسائلت موجود ہے حضور کا پیغمبر موجود ہے حضور کی شخصیت موجود ہے حضور کی رحمت موجود ہے اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے قضاء میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جو کوشش تھی کہ کتاب ہے بس ہمارے پاس اس کتاب کے اوپر آپ عمل کریں اور رسول کا روز ختم ہو گیا اس کا ایک ذمہ داری تھی وہ اس نے اپنی ذمہ داری پھول کر دیئے اب ان کے ساتھ ہمارا قائدہ اس نے کتنا دیا ہے کہ وہ ایک تاریخی شخصیت دے کہ میں ایک زمان تھا ایک صاحب آئے تھے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ دے پہ جلے گئے بردہ کے رسول خدار کے مطرم یہ وہ اپیتہ ہے مسلمانوں کا مینے لینے یہی موپیوں کا اپیتہ ہے جو اپسنمان کے اندر کے رہے تھے میں نے یہ بتایا آپ کو کہاں نبیروں کا مذار بنائے جاتے ہیں کہ جب دو شب سے جانے مذار بنائے تو وہاں حضور اللہ میں آپ کی یہ باتتے ہیں اس کی باتتا ہوتا ہے کہ آپ کو باتا ہو کہ یہ چیزیں آکھاں سے لگیں مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں آکھاں سے لگیں ان کا حوریزم کیا ہے ان کی سورس کیا ہے ان کی اتدار کماں سے کہ انگر یہ سب سے زیادہ مضاد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصالح سلام پر مراتے ہیں میں نے بولا تو بہن سے ہمارے دینے مصالح سلام کے کہ تم نے نبیوں کو کے بارے میں بہت بری باتیں بھی گئیں ان کو مدون بھی کیا ان کو مدون بھی کیا ان پر زامان بھی نکار گئے یہ صرف اور صرف اسلام وہ باری مضاد ہے جس نے خالی اپنے علیہ کی لئی آدم علیہ السلام کے لئے کر حضرت حضرت مصفال صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی اسمت کی اور اسمت کی گوہن سبحانہ وتعالی حضرت سبیر حضرت سبیر حضرت سبیر حضرت بیر ہم تو تمہارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں وہ ہمارے اسمت میں نبی ہیں لیکن جن کو تم اپنے نبی کرتے ہو ہم تو ان کی بھی اسمت پر شائیں حضرت محترم ہم تمام نفیوں پر ایمان لاتیں ہم تمام نفیوں کی کتابوں پر ایمان لاتیں لیکن ہمارے ایمان یہ ہے کہ رسول اکرم صلوح 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 حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھئے مومن کے خاندر میں نہیں اس کی ذنب میں اس کی فکر میں حضور اماری امام کی دنیا اور اسحاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کی چوتر سو سال پہلے جو صحابہ اقراب تھے اہلیبت رضاہ تھے جنہا حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا امام کی حالت میں اونی کا رشتہ کا حضور کا رشتہ یاد رکھیے قیام تک کے لئے ہم سے بہتنے ہیں ایک عام سی باتی کی جو وہ کہتے ہیں نا حضور عوض اماری 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 اب وہ چلے گئے انہوں سے ختم ہو گیا قرآن اور قرآن خالی قرآن یہ وہ عقیدہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں سے مسلمانوں کے اندر آیا ہے گیا کہ خالی قرآن لگو بس خالی قتاب لگو وہ اس لئے کہتے ہیں تاکہ حضور اماری صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مجھے چاہوں اس کو بیان کر دو جس میں سے چلے لوگوں کو بتا دو تاکہ دین کے اندر تحریف ہو دوسرے مزارگ کے یعنی اسلام سے پہلے کہ مزارگ میں جو دین میں تحریف ہوئی ہیں تبدیل میں آئی ہیں وہ اسی وجہ سے آئی ہیں کہ انبیاء کو نکال کر کتاب ان کے خود محمد محمد برگے ان کے بننا محمد برگے تو انہوں نے جس طرح تجمہ کتابوں نے تبدیلی کر دیلی یہی کوئی سادش ہے جو اب مسلمانوں میں کی جا رہے تاکہ رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکار دیا جائے اب ان کے بہت ہی ساتھ جو بتائیں کہ وہی اسلام ہو حضرات موسیقی تیسی سادش سے ہمیں آدھا ہو جب بتا کہ رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی بنیاد ہمارے ذہن کی ہماری فقم کی بنیاد ہمارے عبادتوں کی بنیاد ہمارے تمام فقیدوں کی بنیاد رہیں مسلمان کا بھی بلانی ہے دین اسلام میں جو ہم سب سے پہلا قلبہ پڑھتے ہیں جو ہمیں مسلمان بناتا ہے جو ہمیں مسلمان کے حضرات ہیں رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے حضر وہ شخص کی کہے کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا تھے اور انہوں نے کہا ایک بزول تھا وہ عوض باللہ قدم ہو گیا یہ میں آپ سب پوچھنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے تحجیبوں کیا کرتے ہیں محمد اللہ کے رسول کیا ہی محمد اللہ کے رسول میں اچھا دیکھئے وہاں پہ ایک آنسی حسان دیں مطلب کسی بھی بل کا پرائیم منسٹر ہوتا ہے اگر پرائیم منسٹر مر جائے تو اس کا پوضہ نہیں ختم ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اس کی جگہ کسی اور کو پرائیم منسٹر بنائے جائے کوئی سی پریزنٹ بن جائے تو اس کا عوضہ فتن مرنے کے بعد وہ پریزنٹ نہیں رہتا مرنے کے بعد وہ پرائیم منسٹر نہیں رہتا کسی تختر کا اثر ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کا عوضہ فتم ہو جاتا ہے اب بھی یہ پوچھئے جب ہم سب یہ کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم تو جب رسالت حضور کا منسٹ ہے رسالت حضور کا عوضہ ہے تو جب عوضہ محضور ہے تو جو عوضے کے فائد ہو تو کیسے جب محضور ہو سکتا ہے جس کا عوضہ محضور ہے وہ خود بھی محضور ہوتا ہے یہی برادی ہے کہ جب رسالت حضور کی آجی محضور ہے تو رسول اکار بھی آجی محضور ہے کی کیونکہ رسالت قیامت تک ہے بلکہ قیامت تو وہ مہارا عقیدہ اہل سنت کے جمعات کر دیئی ہے دیکھئے غور کیجئے کیا اللہ کو قیامت پر 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 نی کی قیمت دی ہم کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کیا پر کچھ کی محضور ہوتا ہے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مردے کے بعد قبر میں حساب ہو جاتا ہے قبر میں کچھا نہیں جائے گا تیس موالوں کے بعد اور کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ قبر میں سواب مدالات بھی ہوتا ہے اور سواب بھی ہوتا ہے جو برکار ہوتے ہیں ان کو آراد شروع ہو جاتا ہے جو نیکوکار ہوتے ہیں انہ آرادی حسول نے بنایا ان کی قبر انہ تعالی جنر کی قیامی میں سے کیا بھی دھنا لیتا ہے تو جب قبر کے اندر حساب خدا ہو جاتا ہے تو پھر قیامت کے اندر حساب خدا ہو جاتا ہے سب کوئی گھٹا کرنے کی ضرورت یہ تھی قیامت بڑپاں اسی لیے ہوتی تاکہ وہ انسان جو دنیا میں محمد مصطفیٰ حساب خدا ہو جاتا ہے ان تمام انسان کو ایک جگہ حساب خدا کرتے ہیں سب کو دکھا دیا جائے کہ نبی علیہ السلام پوری انسانیت پر سب سے بناوں بناوں سب کے سیدے حضور کا مقام بتانے کے لیے حضور کا مقام دکھانے کے لیے حضور کا عزاز اور اکرام کرنے کے لیے انہوں نے بتا رہا کہ ہم بتا کریں گے تاکہ حضور کے بھنکروں کو بھی بتا جائے اور ان کو افسوس ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں مانا اور حضور کے چانے لیے تاکہ میں نے کتنا بہتا رسول اطاف حضور حضور مطلب نبی علیہ السلام سے ہمارے تعلق کی جو بریاد ہے وہی آیت ہے جو انہیں آپ کے شروع پڑھیں وہ آیت چودہ سو سال کے پہلے کے لیے وہ آیت قیامت تک کے انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ہیں کہ ان نبی کی حوضہ جنہوں نے ہمیں بھانت اسے یہ نہیں کہ چودہ سو سال پہلے جو صحابتیں کو حضور پہ جان کھلا کر سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے جو اہل پیتیں وہ حضور پہ جنہوں جان سے نشاہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن ہوئی ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے جس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ نبی اس کی جانوں کا مالک ہوتا ہے نبی اس کی جان سے زیادہ ہوتا ہے نبی اس کو جان سے زیادہ پیاد ہوتا ہے نبی کی عذبت اور شام اس کو اپنی جان سے زیادہ پیاد ہوتا ہے حضرات مطلب نبی علیہ السلام کی عذبت اور طابع ہمارے دنوں میں جب تک رہے گی یاد رکھئے کہ ہم اسلام پر پہند رہیں گے اور جب یہ محبت نکل جائے گی تو یاد رکھئے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے ہم روزے بھی رکھ رہے ہوں گے ہم زیادہ بھی دے رہے ہوں گے ہم ہر بھی کر رہے ہوں گے لیکن ہمارے دنوں سے وہ ایمان نہیں کر جائے گا جو جاؤ اللہ تعالیٰ کی باردہ ہمیں قابل کو بھی بات ہو یہ کہتے ہیں جناب ہم نماز پڑھیں بلکو نماز پڑھیں ہم آخر نبی علیہ السلام کو بھی ہے کہ کفر علیہ السلام میں فرق کرنے والے چیز نماز پڑھیں بلکو صحیح بات ہے لیکن ایک بات تو میں آپ کو اور کی دعوت بیتا ہوں ہماری منزل کیا ہے نماز ہماری منزل نہیں بہت سنین کی، میں ہے، ہی پاس سنینی بعضوں پریشان کرتے ہیں ہمیں کیا کہیں نماز ہماری منزل نہیں روزہ ہماری منزل نہیں طرح ہماری منزل نہیں ضدہ ہماری منزل نہیں حج ہماری منزل نہیں یہ ات Luane اسلام منزل پر پہنجانے کا زریعہ ہیں یہ منظر پر تولہتے ہیں نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارتا تک رسائی حاصل ہوتی ہے وزر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کم حضر ہوتا ہے زکاة کے ذریعے ULT die کو حضر کرتا ہے حج کے ذریعے آپ تو مانون یہ ہوا کہ ہماری منظر ہے تبتہ کائنات تھی رضا حادل کرتا ہماری منظر ہے ان عبارتوں کے ذریعے اللہ کی رضا حادل کرتے ہیں یہ عبادت کے ہماری منزل نہیں منزل کی رضا ہماری منزل ہے اب اللہ کی رضا کیوں منزل جو ہماری ہے اس کی کہتے سوئی جائے آپ نے علامہ سے سن رہا ہوں گا صحابہ اکرام سے زیادہ ایمان کس کا مضمون ہو سکتا ہے وہ صحابہ اکرام جو نبی علیہ السلام کو سلام پر دل و جان سے نشاورتے ہیں وہ جو دنوں کو جہاد رکھتے تھے اور راتوں کو اللہ کی عبادت میں کھڑی ہو جاتے ہیں وہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو جوانا وہ جنہوں نے اپنی چاندوں کے نظر میں پیش کیے ہر چیز اللہ جنابت دلان کر دی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کو مخاطف کرتا ہے ان کے بعد ان کی مخاطف ہے ان کی مقرآن ہے وہ صحابہ وہ لوگ جو اس قلل میں فیرہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی اطمام نماز و روزہ حج زکار جعار سالی چیزوں کے بارے میں کہا ایک بار دیں یہ دیکھو تم بڑے نمازی بھی ہو تم بڑے پریش دار بھی ہو تم جانو کے نگرانے پیش کرنے والے بھی ہو تم دولتوں کو نشاور کرنے والے بھی ہو تم بڑے عابد بھی ہو بڑے صاحب بھی ہو بڑے پریش دار بھی ہو بڑے اتبا کرنے والے ہو لیکن یاد رکھو کہ تم میں سے کسی کی آباد بھی میری نگی کی آباد سے زہر بھی ہوئی ہو میں صحیح کو ہمی بھانا کو دوسائی تو مانوں کی اللہ کہ یہ کیونکہ عبادتیں ہم کرتے ہیں انہوں کی قبولیت کیونکہ چٹی انہیں تو جب تک عبادت مصطفیٰ احترام مصطفیٰ نہیں ہوگا تو آپ کی عبادت بھی قبول نہیں تو جب عبادت بھی قبول نہیں تو انہاں کی نظام بھی آنے دیں جب انہاں کی اللہ حق نہیں تو کیوں تو کیوں کہ مرد پڑھے تو خیال مصطفیٰ پڑھے تو خیال یہ میں نے انہائے کوئی مائنا نہیں مراد میں مصطفیٰ اور سلطان وصلحہ کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں حضور کے ساتھ وفاداری ہماری عبادتوں کے عقل پسر پہتا کرتی ہیں حضور کے ساتھ وفاداری ہم کو عقل کو پہتا کرتی ہیں حضور کے ساتھ وفاداری ہمیں دنیا میں بھی دنیا سے بات کے آخر پہلیں بھی کامیاری جاہی ہے آج زنیا میں مسلمان جو دیر ہوگے لے گا پوری دنیا میں چلے گی مسلمان صاحب کوئی پتانا جائے گا پوری دنیا میں مسلمان ضرین ہو گیا پوری دنیا کے اندر مسلمان کا خون سب سے آرزا ہے جانبوں کا خون اس سے مہتا ہے مسلمان کا خون جس کا چاہے نٹھا دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ احترام مصطفیٰ آن مسلمان کی اکثر یعنی سے نکل گیا میں بات کو ختم کرتا ہوں اکثر یہ کہ جنروں سے حضور کا احترام نکل گیا ہے جس احترام کی نتیجے میں اگر وہ تھا مسلمان کی طرح باروب تھا کہ کافر اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا آرزا مانوں کا روح بھی گیا آرزا مانوں کی وہ کیفیت ختم ہو گیا جس نے ہمیں کھوڑکا مسلمان بتایا ہم ساری باپر مسلمان رکھتے ہیں لیکن اندر سے بارے بلخانی ہو گیا جب تک ہمارے دل صحیح نہیں ہوں گے ہمارے ایمان کی کیفیت صحیح نہیں ہوں گی ہمارے ہم اندر میں یہ ہے کہ یہ صحیح ہو گی ہم چاہے کتنے جبہ و دستار پہنے ہیں کتنا ہم خطورہ مسلمان رکھتے ہیں یاد رکھیے یہ صرف خوبیلہ پرنیس کو کاسمیٹکس کہتے ہیں اس سے زیادہ اس کی کوئی عمیت نہیں آرہ ہم اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرار میں دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکتباع صحیح مانوں میں کریں حضور کے اگرار موسیمان میں اپنایا ہے اور یاد کر کے ایمان سے زیادہ دنیا فanı کی� اس کی десятую نحنی حضرات مخترا ہے اس مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیر بکیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسدے وجمول ہے حضور قدی رکھتا انہیں moist retained حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور او مایت امل بے حضور ہے حضور خاص بھی رکھتا ہے حضور س حضور صندوق기는 اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی想 حضور پہلوقی کے بات کو کہتے ہیں کہ حضور اکلب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمینے برای ہوگی یہ حضور dat صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس مصحل ریمارہ غزار رحم refrain د комментарہی حضور اکلب صلاح صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور محبت کریں اللہ علیہ وسلم کو محبت کریں بہر لوگ ایک Caf narratives his death is the first thing سے محبت کرتاعة Very auly till then she is the first thing جو اس سے محبت کرتاعةی جو من سے مشہر کی Him will God اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں ایمان پر خائم و ضائف رکھیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی اعتبار کے بعد اس پر قامل کریں گے آمین اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں الحمدلہ محبول اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و تعالیٰ و تعالیٰ و تعالیٰ و نشهد ان لا اله احمد اللہ و حبه و حبه و حبه و لا جنید لك و نشهد انت سیدنا و سلطانا و مولانا محمد عبد و رسول اصناقا قوه باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبول اللہ الذي یعنزل على عبیل کتاب و راقی جاتل روحہ قی empreری ملی منظر بعصا شرینا من لهم و يبشرا من دین الذین یعنمون صوال حادرا لهم اجرا نحسنا حافظین فيه اغلا ویعنزل الذین آبارات تخبر الله فليلا مارم به من علم و لا تیادا ربیم قابلت قرمتا من افرائیم يقولن الا کذبا. اولو ما اطاعوا اللہ وتمارکت علا یا ایفا اللہين آمدون انت تقول اللہ ایلی علاكم فرطانا ویتفر عنكم سیادكم ویغفر لكم والله ظل فضل العظیم. یا ایفا من اللہ انا امولا تقول الله ورسول و تقول مؤمانا دل و nei فرطانا ظل فرطانا و لكم بالقرآن العليم و نفعنا و اقیاد بلعایات بفرحبیم ایلی علا جبار ملد فرطانا جبار ملد فرطانا و رسول رحیم الحمدللہ حسوسا اللہم 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 موسیقی 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 سبحانه ربی کردی وزدیع وضای سکونوں و سلامنا للمجتریم و ربی اللہ ربی اللہ و ربی اللہ و ربی اللہ و ربی موسیقی موسیقی موسیقی